میں ان سواحد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں پورا ترکش بلٹ سلسلہ مجددیہ نقص بندیہ کے ساتھ یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے ترکستان سے چل کر ترکی تک پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے نان عرب مسلم ورلڈ وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ دردن نا جس کوئی جس کے جہاں جیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے درمی آرار یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ترکش بلٹ میں آپ کو جذر آئے گا پھر شاہ علی اللہ جیسا مفقر بہرحال یہ تمام شواہد ہیں اور میرے لئے تو سب سے بڑے شواہد جو ہیں اب وہ احادیث نے کیا جو حضور نے بیان فرمائی جب یہ مارکہ گرم ہوگا ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا خروج و ناس من المشرق یو اتعون للمہدی یعنی سلطان ہی جب اس عالم عرب میں دیکھیں ایک بات میں ارس کر چکا ہوں بڑی تلخ بات ہے عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے افضل حصہ ہے ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے سب سے بڑی فضیلت یہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملنے آئے پھر مستقل فضیلت اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے مادری زبان لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی انہوں نے پیٹھ دکھائی بہت بڑے مجرم ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحب وہی ہونے ہیں ایسی ایسی بھاری جنگیں حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشے ہی لاشے ہوں یہ شکل ہونے والی ہے اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتاب کے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو سابقہ امت پر ہوا اسی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں اگر اس صدی میں ہالو کاس میں ساٹھ لاکھوں دی مارا گیا ہے کوئی اسی کا دوبارہ چربہ جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کے لئے فوجیں جائیں گی مشرق سے وہاں جو عبام ہوں گے جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے حضرت مہدی یہ تصور دیر میں رکھئے ہمارے ماں بین اور عیسائیوں کے ماں بین حضرت مسیح کی ذات مشترک اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیئے گئے فوت ہو گئے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ پھر زندہ ہو کر آشمان پر گئے پھر آئیں گے ہم کہتے ہیں نہیں وہ سولی دیئے ہی نہیں گئے وہ زندہ آشمان پر اٹھائے گئے واپس آئیں گے بہیا کہ بہت حد تک اشتراک ہے لیکن ایک اختلاف بھی ہے اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے یقیناً امت مسلمہ امت عرب مجھے تو اقبال کا وہ شیر یاد آتا ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسا تر اسم سامری تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور اور حضور کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا یہ چیز ہمارے اور اہل تشیعہ کے مابین مشترق فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باروے امام کہ جو آج سے بارہ سو برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے ہمارے نزدیک نہیں وہ پیدا ہوں گے نومولود ہوں گے عام انسانوں کی طرح آئیں گے وہ ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں اور کوئی حضرت بہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے دجزال سے مقابلہ کریں گے اور اس بلاہم کے اندر قیادت فرمائیں گے لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی تہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی اور ایک دوسری حدیث میں یہ تو ترمیدی کی روایت ہے کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پھر یہ جام ترمیدی اس میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے یا خروج من خوراسان آرائیات و سود خوراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خوراسان افغانستان کچھ حصہ پاکستان کا کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستہ جو ابھی ہوئی ہے تھوڑا سا حصہ ایران کا یہ خوراسان بذرگ یہ اولڈ گریٹر خوراسان یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ عالم برامد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا مو پھر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہوتا ہے گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے قرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا عربوں میں دم نہیں رہا تھا عیاشیوں کی وجہ سے کھوکلے ہو چکے تھے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تعوص و رباب آخر یہی وجہ ہے کہ تقریباً دس صدی کے بعد ان کی حکومت ختم آسمارہ حق مودر خون بھارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی یہ ہوا کی نہیں ہوا جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے کچھل دیا عرب معذول کر دئیے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا کوئی روس کا غلام رہا کوئی امریکہ کا غلام رہا کسی نے اس کا ساتھ دیا کسی نے اس کا ساتھ دیا تہذیب ہے تو مغربی تمدن ہے تو مغربی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرب ہونے والی لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیہ کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے یہ دو حدیثیں ابھی سن لیجئے اور تیسری حدیث یہ ہے حضور نے فرمایا یہ سنن نسائی کی دعویت ہے میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے پہلے ہی سے ڈکلیرڈ ہے عصابتن تغذل ہند ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا وعصابتن تکون معیسہ ابن مریم علیہ السلام اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ و عالم یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا یہ علاقہ خوراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے اسلام کی توسیح ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سلاب آ رہا ہے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ والعظیر ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی ورنہ تو ہندوستان پر کئی لشکر آئے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے نش کر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے حضرت مہدی کے جھندے تلے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستقم کریں گے جو اتیون علی المہدی دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے اور یہی سے جیسے اس وقت سہلاب نکلا تھا جدیرہ نمائے عرب سے ایک دہنی طرف ایک بہنی طرف ایران افغانستان پرکستان ادھر بسر لیبیا الجزائر مراکش بارطانیہ اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گا تو غرب اصل حاصل کیا ہے یہ ہونا ہے پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں سن چھالیس میں یہاں حبیبیہ ہول میں قائد آزم نے مسلم سوری فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا ظلہ حصار سے جو دو ڈلی گئے کہے تھے ان میں سے ایک میں تھا میں نے بہرحار اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے ایک نمی کارکن کی حصہ سے لیا ہے پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کہاں سے کہاں جاں پہنچے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے ہماری قیادت ہماری سیاست کل لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے تب وہ تاب جاب جانا ان کی تہذیب مغربی ان کی ذہنیت مغربی ان کی وضا قطع مغربی ان کا تمدن مغربی ان کی سوچ مغربی ان کے سارے اتوار مغربی لہذا درحقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا اور دوسرے یہ کہ درحقیقت مغرب کے تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان جذبہ جہاد کو برامت کرنا یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں اور اگر ہم یہ کرنیں گے جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں ایمان اور عمل صالح ایمان اور جہاد یہ وعدے کرو پورے کرو گے لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیرے اس